سلیم صافی صاحب سینئے تذیعہ کار موجود ہیں وہ بھی اس معاملے پر مسلسل لکھ بھی رہے تھے اور کومنٹس کر رہے تھے بڑے بابسوک ذرائع کی حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سار چھے اکتوبر کو اعلان ہوا تھا اس پیر کی جانب سے آٹھ اکتوبر کو شیخ رشید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہینڈ اوبر کا معاملہ آٹھ سے دس دن میں جو چارش ہینڈ اوبر کرنا ہوتا ہے ہو جائے گا گیارہ اکتوبر کو پھر خبر آئی کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جس کی تردید بلکہ کی گئی تصدیق بہت بعد میں پھر اگلے دن فواہ چوہ صاحب کی پریس کانفرنس میں آئی جس میں انہوں نے طریقہ کار کے بارے میں جب وضاحت جاری کر رہے تھے اور پھر ڈوگر صاحب کا حوالہ دو شامی صاحب دے چکے تو صاحب صاحب پہچیدگی کیوں آئی اتنی تاخیر کیوں ہوئی اور پھر معاملہ پھر سلجہ کیسے یعنی جو نام تھا جو پکارا گیا تھا پہلاخر وہی نام سامنے آیا دیکھئے تاخیر تو یہ وجہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو پتائے کہ انہوں نے یہ پڑھٹیوں ڈالا اور اتنی تاخیر کیوں کی میں پہلے لکھ بھی چکا ہوں کہ اس معاملے پہ ان سے مشاورت کا سلسلہ جولائی سے شروع ہوا تھا اور ستمبر میں بھی جاری رہا اور اس میں نہ صرف وہ بلکہ جنرل فیض حمید صاحب بھی پوری طرح آن بورڈ تھے اور جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کا نام بھی ان سے ڈسکس ہو چکا تھا لیکن وہ خود آرمی چیف کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ رات و رات عمران خان صاحب کی سوچ اس دن بدل گئی تھی لیکن وہ اپنے دل کی بات کو بھی پھر اس دن سامنے نہیں لا رہے تھے اور انہوں نے ایک ایسا عذر سامنے رکھا کہ جس کا کوئی جواز نہیں تھا اب اس کے بعد دیکھیں آج وہ جو کہہ رہے ہیں مشاورت کا عامت تو یہ مشاورت تو آرمی چیف سے اس دن بھی ہو سکتی تھی پھر آرمی چیف نے اس کے بعد ان کو ایک اور موقع پروائیڈ کیا جب وہ ان کے پاس تشریف لے گئے پھر یہ بھی آج یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مشاورت سلام میری معلومات کے مطابق اور بڑی مستند معلومات کے مطابق اسی نام کی سمری وہ کئی دن پہلے تیار تھی اسی طرح کی تو پھر اس پہ دسخت کرنے میں کیوں دیر کرا دی گئی اور پورے ادارے کو اور پورے ملٹری کو اس کے چیف سے لے کے ان کے عام سپاہی تک سب کو ایک ذہنی کرب سے گزارا گیا اور آج پھر اس طریقے سے یہ دسخت کیے گئے ابھی دیکھیں خود ان کے دور میں اب ماضی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کے دور میں دو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہوئی ہے کیا پہلے جنرل آسیب منیر صاحب کی اور پھر خود جنرل فیض حمید صاحب کی کیا اس میں کسی ایک کے لیے اسی طرح تین ناموں کی سمری منگوائی گئی تھی کیا اس میں کسی ایک کے سلسلے میں پھر تینوں بندوں کے انٹروز ہوئے تھے کیا یہ پروسس اس میں ہوا تھا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا اور اگر اس حکومت کے پاس اس کی اس طرح کی سمریز ہیں تو قوم کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ صرف ایک طرف ادارے کا وقار تھا اور ڈیسیپلن تھا اور دوسری طرف پتہ نہیں کہ وزیر آزم کی کچھ نکی نکی خواہشات تھی یا ان کے یہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اور جو پسلیس جاری کیا گیا ہے یا جو بیس دن جس کرپ سے لوگوں کو گزارا گیا تو یہ سب کچھ پھر وہ اپنے لیے فیس سیونگ کا سامان ڈون رہے تھے تو صافی صاحب آپ تو آپ خوش ہیں دیکھئے آپ کو آپ پتہ چل گیا نا کہ وزیر آزم بھی موجود ہے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں یا بائی پاس کر دیں شامی صاحب وہ تو کوئی بھی نکہ ہو تو کسی نے کسی وقت وہ آکے پھر بڑا ہو جاتا ہے نہیں ہے وزیر آزم وزیر آزم نہیں ہے لیکن چیف اگزیکٹیف ہے ملکہ اور دستور کے مطابق جناب وہ سربراہ ہے حکومت کا تو اب آپ یہ تو نہ سمجھیں کہ جو کوئی کالم نے کہا رہا ہے کوئی یعنی سلیم صافی صاحب کی بات نظر انداز جیسے ہو سکتی ہے اس طرح عمران خان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے نہیں وہ تو پہلی بات تو خیر یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہم جیسے جو بڑے حقیر ہیں اور بہت عام لوگ ہیں ان کی اس طرح کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے کہ جنہوں نے نہ اس الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے نہ اس الیکشن کو الیکشن مانا ہے اور اس کو ایک ڈیفیکٹو حکومت سمجھتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو یہ اختیار پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختیار ان کو پہلے بھی موقع تا اور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی تو یہ اختیار وہ پہلے بھی استعمال کر سکتے تھے یہ پھر چے اکتوبر کو بھی استعمال کر سکتے تھے سات اکتوبر کو بھی کر سکتے تھے آٹھ اکتوبر کو بھی کر سکتے تھے تو بہت یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پھر یہ اتنا مثلاً اگر یہ نہ ہوتا ابھی جو جامی صاحب بات کر رہے تھے کیا میں اور آپ اور ہم لوگ تصور کر سکتے تھے کہ ہم میڈیا پہ آکے اس طرح کی ڈسکشن کرتے اور اس طرح کی شخصیات کو اور اس طرح کے اداروں کو اس انداز میں ڈسکس کرتے یہ موقع کس نے پروائیڈ کیا یہ بات قابل غور ہے سر کہ جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس کی وجہ سے قیاس آئے انہیں جنم لیا خود منسٹرز کے وزراء کے اپنے بیانات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں موضوع ملا موقع ملا بات کرنے کا اب اگر نہ ایسے معاملات کی حساسیت کو میڈیا نے ہمیشہ ملہوزے خاطے رکھا اور اس کے پر تبصرہ نگاری نہیں کی یہ تو دیکھیں نا چھیک چوبر کے اعلان آٹھ اکتوبر کو شیخ صاحب کچھ فرما رہے ہیں پھر گیارہ بارہ اکتوبر کو فواد چوہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں پھر آمیڈوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں تو ان سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر بات تو پھر ہم کرتے کیوں نہ کرتے کیسے رکتے جو بعد بزراء اکرام پر ہوا رہے ہیں اس کے پر بات کرتے ہیں لوگوں کی معلومات میں کچھ رضافہ ہی ہوا نا کچھ خواہشات کا پتہ چل گیا کچھ ضروریات کا پتہ چل گیا کچھ تبارہ عملی طور پر تو چلی آپ صاحب صاحب آپ میں تو صاحب صاحب آپ کو بھی ہو شامیس صاحب سے مقاتب ہوں میرا خیال ہے ذاتی طور پر ناکس رہی ہے کہ اس میں آسکری خیادت نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا سرسے میں اور بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کیا اور بالکل انہوں نے صورتحال کو دیکھا بھامپا جو بہتر مشورہ ممکن تھا وہ خان صاحب تک پلچھایا ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں دانشوروں کا وزن اچھی طرح ہوتا ہے کیسے اسی پلرے میں پڑتا ہے کیسے سر جیسے آپ ڈال رہے ہیں نہیں یہ فیکٹ ہے کوئی بات نہیں اس کی وجہ ہے سر اب یہ ہماری بھی تو تاریخ ہے نا ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کیسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں سر مجھے ایک بات بتائیں جو شافی صاحب نے شروع میں بات کی کہ اس سے پہلے اسی دور میں دو ڈی جی آئی سے اس اپوائنٹ ہوئے ہیں نا کیا اس ان اپوائنٹمنٹس میں بھی پینل گیا تھا ان کے انٹریز ہوئے تھے یہ پالوم کر کے بتائیں گے جب عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کوئی فائل دیکھیں گے اور عمران خان صاحب اور یہ جو صافی صاحب کے تو رسائی بڑی دور تک ہے وہ جناب ان کے سارے وہ پرنسپل سیکریٹری جو اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزر سب ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں تو یہ تو فائل زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی تھی جو ہم بریک میں بات کرتے رہتے ہیں اپنے حالیہ کو علم میں صاحبی صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر جی جی اور شامی صاحب کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سورس کے بارے میں اور ان کے مقابلے ہیں ان کی دانش کے اس میں بھی لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں اور یہ پورے وسوخ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دو میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور میں کچھ معلومات مجبوری ہے اب بھی کہ انسان وہ میڈیا پہ نہیں ڈسکس کر سکتا اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قطعاً وہ وجہ نہیں تھی جو وزیراعظم یا پھر ان کے ترجمان تاثر دے رہے تھے وجوہات بھی اس وقت کچھ اور تھی جو ہم بیان نہیں کر سکتے خاور خاور گھمن صاحب مسلسل اس گفتو کو سن رہے ہیں شامی صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اس کے اوپر کچھ کہنے کو ہے چلیے ان سے بھی کر رہے ہیں جو دو پوائنٹمنٹس میں اس حوالے سے وہ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں خاور گھمن صاحب کو فوری لائن پلیں صاحب صاحب آپ کچھ بات کرتے ہیں وہ پوری کیجئے پہلے صاحب آپ کی بات دوری میں نے کر دی جی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اسی وزیراعظم نے ماضی میں یہ نہیں کیا اور دوسرا ریزن قطن وہ نہیں تھا کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہوا تو اس دوران انہوں نے ایک غلط سٹانس دیا تھا اور اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ رستہ ڈونڈ رہے تھے اور وہ فیس سیونگ ان کو پروائیڈ کی گئی اس کا بہت بہت شکریہ جناب سلیم صاحب صاحب آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی اہم کیونکہ جو